یہ دیکھیں یہ میں شیلٹ کی کٹنگ کر رہا ہوں اس شیلٹ کا تیرہ جو ہے اٹھارہ انچ ہے میں اس کا ساڑھے نو انچ یہ تیرہ رہا ہوں ساڑھے نو انچ پر اکیس کی کٹنگ کروں گا آم کمیز کا ہم کاٹتے ہیں تو وہ تو دو سو تین سو تر چھوٹا آتا ہے لیکن اس کا تین سو تر بڑھا ہی رکھنا مرتے تیرہ اس کا تیرہ آپ بڑھا ہی رکھیں گے اور یہاں سندر کو زیادہ شیف دیں گے یہ عام طور پر ایک انچ دیتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھیں چندر کو شیف دی ہے باقی کا اس کا بعد میں بیک کے کٹنگ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ شیلٹ کے ہاف جو پونہ انچ بڑھا کے رکھتے ہیں یہ سیدھا لمبائی میں نا توڑ تک پونہ انچ ہے اس کو باہر نکال کے رکھتے ہیں یہ تل پٹ آنی ہوتی ہے اس کے کاج بٹن اوپر نیچے آنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بڑھا کے رکھتے ہیں اس وجہ سے ہم نے نا فرنٹ کا جو تیرہ نا وہ چھوٹ بڑھا رکھا تھا اب جو بیک کا تیرہ نا وہ نا پہنے تو انیس انچی آئے گا یہ بیک کا تیرہ انیس انچ آئے گا تو یہاں سے یہ فرق آئے گا فرض کریں آپ نے یہ پہلے کار لیا تھا کمیز کی طرح اٹھارہ انچ تیرہ ساڑھے ستارہ یہ کار لیا تھا ستر کم کار لیتے تو پھر یہ اتنا فرق آجانا تھا اس کا یہ بیک اور فرنٹ کا اتنا فرق آجانا تھا تو پھر یہ آپ کا فرنٹ بیٹھنا نہیں تھا اس نے کھچاؤں مارنا تھا یہ جو فرق زیادہ آجانا تو پھر اس وجہ سے پھر یہ کھینچ مارنا تھا اس نے کیونکہ تیرے نے تو اپنی طرف کھینچ نہیں اس کو تو یہ اس کی کٹنگ اس لیے آدھا انچ بڑھا کر رکھتے ہیں تاکہ یہ تل پٹ آنا ہوتا ہے اوپر نیچے کپڑا آنا ہوتا ہے تو اس لیے تیرہ بھی بڑھا رکھتے ہیں اس لیے اندر کے بھی شیف زیادہ دیتے ہیں اس کی اور یہ بیک کی شیف کو بھی اندر کو دینا پڑتا ہے اس کا اس لیے کہ یہ فیٹنگ میں ہے فیٹنگ صحیح ہے دیکھیں یہ تیرہ ساڑھے تین انچ پانچ انچ اور پونے چار انچ کی کٹنگ کریں گے اور یہاں سے آدھا انچ باہر کو نکالیں گے تین سوتر یہ شیف اس کو باہر نکالیں گے پھر یہ شلڈ کے ابر ہمیں تیرہ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ کیسا بیٹھتا ہے یہ دیکھیں آپ کا حالہ بھی انشاءاللہ پورا آئے گا اور یہ شلڈ بھی صحیح بیٹھے گی یہاں پہ آپ نے کا ٹکار ہے یہ بازو ایسے بٹھا کے یہاں پہ ٹکار لگا کے تو پھر بازو آپ نے جوڑنے اس کے ساتھ بازو کی کٹنگ بھی دیکھ لیں کہ بازو کی کٹنگ میں نے چار انچ ڈون کی ہے اور یہاں سے فوری سی شیف زیادہ اندر دی ہے دوسر اتر فیٹنگ والی شلڈ ہے اس لیے یہ بازو ہے ہمارے بازو بھی فٹنگ والے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پلیٹ یہاں پہ آئے گا اس طرح پلیٹ نہیں ہم ڈالتے یہ بازو کی کٹنگ ہے اور یہ فرنٹ کی تیرے کی شلڈ کی شیف ہے س groundbreaking مجھے صارت پلیٹ سے کٹھ رہے گا اچھے بھی کمیمی بیشن میں ہوگی اور بیٹھے گا بھی سہی یہ سو حصول کی کٹھنے کی طریقہ ڈریس شلڈ جو ہوتی ہے جو پینٹ کے اوپر پینتے شلڈ کی اس کی کٹنگ کا فارمول آتا ہے